چاہتی تھی کہ میری بہن کا کچھ معاملہ ہوا تھا وہ کچھ دن پہلے اپنے سسرال سے واپس آگئی تھی تو اس کے بعد اس کے حامن کا فون آیا ہے کچھ دن پہلے اور میری والدہ سے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ میری طرف سے فارغ ہے یہ الفاظ دو بار بولے ہیں دو بار کر رہی جی جب کچھ لوگ گئے بات کرنے تو ان کے سامنے بھی یہ بات بہت بار کی گئی انہوں نے جب بعد میں ان سے نیت پوچھی تو انہوں نے کہا نہیں میری تو ایسی نیت نہیں تھی میری بہن کو بعد میں انہوں نے کہا کہ میں نے تو تمہیں اسی نیت سے کہا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں تو میں پوچھنا میرا سوال یہ ہے کہ کیا طلاق ہوگی اچھا آپ کی بہن سے انہوں نے کہا کہ میں نے اسی نیت سے کہا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا جی لیکن سب کے سامنے مکر گئے تھے بہن سے کہا بہن گواہ ہے نا جو لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ میں نے فارغ کیا تو اس کو ہمارے فقہ کرام سریع میں شمار کرتے ہیں اچھا یعنی جس طرح یہ لفظ ایسے ہی ہے جیسے کہ میں نے تمہیں طلاق دی تو اس میں نیت کا اعتبار نہیں ہے کہ نیت تھی یا نہیں تھی تو چنانچہ یہ فارغ کا لفظ چونکہ سری کے حکم میں ہیں اور فتاہ و رضیہ شریف میں اس کے بہت سارے نظار اور دگر کتب میں اس کے نظار موجود ہیں تو یہ اب چاہیں نیت کا انکار کریں دو طلاقے واقع ہو چکی ہیں دو تو انہوں نے والدہ سے کہا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ باقی لوگوں کے سامنے کئی دفعہ کہا باقی لوگوں کے سامنے ممکن ہے کہ انہوں نے اعتراف کیا ہو کہ ہاں بھئی میں دو فارغ کر چکا ہوں تو وہ ممکن ہے اسی بات کی خبر دی انہوں نے تو اس کے بارے میں تو ہم کم سے کم کا گمان رکھیں گے کہ دو تو یقینی ہیں ہاں اگر گفتگو کے بات معلوم ہو جائے کہ انہوں نے مزید بھی اور کوئی طلاق دیتی تو پھر تو تین ہو جائیں گی لیکن اس کا چونکہ کنفرم نہیں ہمیں دو کا ہمیں کنفرم ہے تو دو کا تو ہم کہتے ہیں کہ دو طلاق ہو گئے یعنی ابھی رجوع کرنے کی گنجائش ہو گیا